اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری دوسری ویڈیو ہے کافر اور مشرق میں کیا فرق ہے اور آج امت مسلمہ کیسے شرقی کفر کرتے ہیں آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیٹ محمد فیض سید صاحب کی چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ ان کی چینل کو بھی ضرور ویزٹ کریں دعائیں کریں گے اللہ بس جہنم مت دال جنت میں دال اور وہ بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے السلام علیکم میرے نام مزمیل خان آپ بتائیں گے لاس میں جو دو لوگ لا مدد دوزک میں جلنے والے ہیں ایک جو تو کفر ہے اور ایک مشرق تو مشرق کون ہیں وہ لوگ بھائی نے ایک سوال کیا دو لوگ جو جہنم میں ہمیشہ جلیں گے ایک ہے کافر اور ایک ہے مشرق کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا یا چھپانا دونہ باتیں ہوتی ہیں مطلب حق کا انکار کرنا یا حق کو سمجھتے ہوئے بھی انکار چھپا دینا مشرق کا کیا معنی ہوتا ہے مشرق کا معنی ہوتا ہے وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں اس کی صفات میں اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے کوئی اور بھی دے سکتا ہے کوئی اور بھی لے سکتا ہے کوئی عزت دیتا ہے کوئی مال دیتا ہے کوئی اولاد دیتا ہے کوئی اچھائی دیتا ہے کوئی برائی دیتا ہے وہ سارے چیزیں ہیں اب اگر شرک کی مثالے میں دینے بیٹھوں تو بہت مشکل ہو جائیں گا اس لیے کہ آج امت مسلمان توہید کے نام پر جو شرک اختیار کر لی اپنے زندگی میں اللہ اگر ہم پر رحم نہ کرے تو بہت بہت مشکل ہے رحم سے مراد دنیا میں ہدایت نہ دے دے اور ہم تریخ کتاب و سنت پر نہ آ جائے تو وہ کہہ رہا ہوں ورنہ مرنے کے بعد تو یہ معافی نہیں پھر شرکی کوئی بھی کرے کوئی بھی کرے شرکی معافی اللہ کے پاس نہیں سورہ نصہ میں اللہ نے آتنا چلیس میں اعلان کر دیا اللہ ہرگز معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک کھرا جائے اس کہلاؤ گناہ چاہے تو معاف کر دے اور سورہ جو ہے معایدہ سورہ نمبر پانچ آیت مر بہتر میں کہا جس نے اللہ کے ساتھ شرکیا اس کے لئے اللہ نے جنت کو حرام خرا دیا ایسے ظالموں کو مددگار نہیں ملیں گا اب میں چھوٹے سے اگر بڑے تک شرک کے طرف جاؤں پوری رات بھی مجھے نہیں پوریں گے صرف گنواتے گنواتے کیا کیا شرک آج ہم کرتے ہیں ادنا مثال لیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو کسی شگن نے روک دیا اب شگن نے روک دیا وہ دونوں ہوتے ہیں اردو میں عربی میں شگن کہتے ہیں جس کو کسی شگن نے کسی کام سے روک دیا اس نے شرک کیا بلی سامنے سے گئی تو آگے نہیں جانا چاہیے شگن صافح چیز کہا کے گئے تو نوکری لگ جاتی شگن اللہ دینے والا ہے ہے نہیں کر رہے نہیں کر رہے کر رہے نہیں کر رہے بتائیے آپ کسی شگن نے کسی کام سے روک دیا آج منگل یہ کام شروع نہیں کرنا چاہیے دکان کا افتتہ دکان برباد ہو جائیں گے شرک شگن ارے آپ نے ہفتے کی دن شادی تے کر دی آپ کی بچی کی طلاق ہو جائیں گی اس کی تو شگن کر رہے نہیں کر رہے تھڑا لے سے کر رہے بھائی شادی تے ہو رہی ہے چھوٹی بتا رہا ہوں ابھی تو بڑے لیول تک جاؤں گا تو مشکل ہو جائیں گے چھوٹے بتا رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کبھی واقعہ یاد کیجئے کہ وہ نے تاروں کو دیکھا سورج آیا نکل کے کہا ہاں یہ یہ میرا رب ہے ستاروں کو دیکھا اور کہاں یہ میرا رب ہے ہے نا قوم نے کہاں یہ رب ہے سمجھانے کے لئے صبح آئے والے کہاں ستارے تمہارے چلے گئے میں اس ہوگا رب نہیں مانتا چاند نارے نہیں یہ تھوڑا چاند بڑا ہے یہ رب ہے تو قوم نے بولی ہاں ابراہیم یہ رب ہے ہمارا علیہ السلام جب چاند چلے گا تو کہا رہے ہیں کہاں یہ میں اسے دوبنے والوں کی عبادت نہیں کرتا اگر میرا رب مجاہداد نے تو مجھے گمراہ ہو جاؤں گا میں اپنے چہرے کو پھیرتا ہوں زمین و آسمان کے بنا لگ پوری دعا آپ نے پھڑتا یہ خواہ واقعہ ہم سنتے ہیں کتنا ہستے نا کیسی خواہمتی جاہل جٹ تاروں ستاروں کیا کیا ماندری سورج سے یہ ہوتا چھوڑ دیجئے اس واقعے کو تھوڑا سا بازو اپنے آپ کو دال لیتے اس واقعے میں سورج اور چاند سی عبادت سے کیا مراد ہے کہ اس کے نکلنے اور آنے جانے میں یہ تصور رکھنا اچھائی کو لاتے برائی کو لاتے خیر کو لاتے برائی کو دور کرتے شیطان کو دور کرتے ہیں یہ مانا ہے نا آج ہم نے کیا یہ شرک اختیار نہیں کیا گھر میں شادی تہہہ ہو رہی ہے شادی تہہہ ہو رہی ہے جنتری لاؤ جنتری جنتری کھا کے لیے ارے شادی تہہہ کرنے سے لیمانوں کرنا پڑتا ستارے کون سے بروج میں خمر ہے اخرب ہے ورنہ شادی نہیں ہو سکتی یہی تو شرکتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی خوام کا پھر وہ مشرک کہ اللہ کے پیمانے دو ہو سکتے ہیں نہیں ابراہیم علیہ السلام کی خوام کے لیے شرکتہ امت محمدیہ کے لیے مشرک نہیں ہے تم لوگ تعوید پر آتے جاؤ کچھ بھی کرو تمہارے لیے سب معاف وہی تو تھا سورج اور چاند کے آنے جانے میں وہ سمجھتے تھے فلاد ہوتی ہے فصلے اچھی ہوتی ہے فلاں ہوتا ہے دن کیا ہے سورج کا نکلنا اور ڈوبنا اس کو دن کہتے ہیں آج ہمارا اخیدہ ہے نہیں کچھ دن جب سورج نکلتا ہے تو اچھا آتا ہے کچھ دن برا ہوتا ہے ہے منگل کو شادی کر کے دیکھئے لوگ کیسے تانے دیں گے آپ کو منگل کا دن کو اچھا دن رہ دے گا شادی کر دیے تم نے ہافتے کا دن آرے شانی پیچھے لگا زیادہ زیادہ کوئی بھلکل گلے میں وہ کاٹ اٹکے جیسا ولیمہ کر دیا تھا ہفتے کے دن اور منگل کے دن نہیں وہ جانا چاہ رہے تو کر دو یار میرا دل نہیں منگل کا دن ہے نہیں ہے ہے نہیں ہے ہر دن ہر رات ہر گھڑی مومن کے لئے اچھا وہ ہمارے عمال ہے جو نحوست لاتے ہم پر کوئی گھڑی نحوست نہیں ہوتی شادی اگر اثر کے بعد مغرب کے بعد ہو گئے تو اب سچا نہیں اثر کے پہلے شادی ہونا ڈوب گیا ڈوب گیا معاملہ رمضان میں شادی نہیں کرنا رمضان میں شادی ہوگی تو شادی وہ طلاق ہویا کیوں عبادت کا مہینہ تو شادی عبادت نہیں تو کیا ہے لیکن ہمارے شادی عبادت کھڑی ہو تو دکھاوا ہے تو پھر صحیح بات ہے نہیں کرنا چاہیے عبادت کا ہمارے عبادت جو سمجھتا تو عبادت کو اس طریقے سے کرتا جو بتایا نماز ایک عبادت ہے تو سکھایا جیسا گیا ویسا پڑنا ہے حج ایک عبادت ہے سکھایا گیا ویسا کرنا ہے نکاہ ایک عبادت ہے تو سکھایا گیا ویسا کرنا ہے اس سے ہٹ کے کریں گے تو خبول نہیں امہ پر ہو نہیں وہ ہمارے لئے عبادت اس لئے وہ نہیں ہو سکتا رمضان میں ہے نہیں پھر یہ کیا ہے یہ ابراہم علیہ السلام وقام مسیطار اور سیارہ میں رکھتی ہم تو کنکر اور پتھروں میں بھی رکھتے یہ بھی ہم پشید میرے ہاتھ میں کیا انگوٹی ہے اس سے کیا ہوتا میرا دماغ تھنڈا رہتا اس سے یہ دوسری ہے ما شاء اللہ دوسری یہ کیا کرتی کسٹمر ایسے آتے گیا پھٹا 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 ایک دماغ تھنڈا رکھتی ہے ایک کسٹمر لاتی ہے ما شاء اللہ آرکھ ہے یہ کیا کرتی ہے یہ بی بی کا حصہ غضب یہ وہ سب 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 دل کر دیتا ما شاء اللہ ایک اور ہے اور ایک ہے انگیہ دس ہے ما شاء اللہ اور ایک ہے اب یہ کیا کے لیے ہے اس سے نیک اور لاکھ پیدا ہوگی ما شاء اللہ یہ بھی بہت اچھا ہے ایک اور ہے یہ کیا کے لیے شہدان سے عبادت ہوتی ہے ایک اور عدد دال دیا اب یہ کیا کے لیے ایک اور چھٹکا دیا ایک اور لگا دیا ایک اور ڈھاب دیا ایک اور دفنا دیا ایک اور لگا دیا گھول کے پیتا ہوں ایک پالاں کرتا ہوں یہ سب کیا ہے یہ پتھروں کی عبادت ہے میرے بھائی کہ تم یہ تصور کرتے ہو پتھر بھی تمہاری تقدیر کو بدل سکتے شیطان کو دور کر سکتے اولاد دے سکتے دماغ تھنڈا کر سکتے آخرت میں گرم کر دیں گا دماغی تھنڈا نہیں ہو سکتے پھر ہستے ہو تم ابراہیم علیہ السلام کی خوام کے شرک پر اور اپنے شرک کو یاد نہیں کرتے ہو اقسام بتاتے جاؤں گا میں سمجھتا ہوں رات بھی کافی نہیں ہوں گی اتنے شرک آج ہم کرتے توہاں کی شکل میں غیر اللہ کی خسموں کے شکل میں کتنا عام ہے یہ شرک آپ سم فرماتے ہیں مسند احمد کی ربات امان حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدَ اشْرَقْ جس نے اللہ کی علاوہ کسی کے شرک خسم کا اس نے شرک کیا ماں کی خسم باپ کی خسم بچوں کی خسم بیوی کی خسم شرک توبہ کرنا پڑے ہیں اب شرک کسی بھی خسم کا زندگی میں کیا ہو توبہ چاہ رہا ہے اس کا کتنا ہی بڑا کیا ہو توبہ باقی ہے بیاد زندہ ہے تو توبہ باقی ہے منشاء یہ سہولت دے دی گئی اللہ نے اس ٹائم نہیں لگا دیا کیا تو آپ بد بھکتو الحمدللہ بس کیا ٹھیک ہے اللہ مجھے معاف کرے سٹڈی کیجئے یہ شرک کیا ہوتا ہے یہ کفر کیا ہوتا ہے ورنہ ایسا نہ ہو کہ بس امید میں رہ جائے کیا کافر یہ ہے مشرق یہ ہے ہم تو توہید پرست ہیں اور پتہ چلا جس کو ہمیں توہید سمجھی وہ شرک تھا جس کو ہمیں شرک سمجھتے تھے وہ توہید نکل آیا پڑھنا پڑھیں گا نا جس کو صحیح مسلم کی حدیث سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات بارش ہوئی بارش کئی محسن بارش ہویا فجر میں آئے آ کر نماز پڑھا اور کہا کل رات انسانیت میں سے لوگوں نے کچھ نے کفر پہ گزاری کچھ نے ایمان پہ گزاری آپ نے کہا کیا ہوا ایسا صحابہ نے پوچھا کہا جس نے یہ کہا کل رات بارش اللہ نے دی تھی اس نے معبودوں کا انکار کیا اور جس نے معبودوں کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لائے وہ شخص اور جس نے یہ کہا کل رات بارش اس لیے ہوئی کہ ستارے فلاں بروج سے فلاں بروج میں آ گئے تھے بروج سمجھتے ہیں کنسٹلییشنز وہ ہر مہینے کے پندرہ سے پندرہ شروع ہوتے ہیں بہت سے لوگ جو خود پڑھتے ہیں ان کو معلوم رہتا ہے یہ کب سے کب پندرہ تاریس سے پندرہ رہتے ہیں کنسٹلیشن بروج بارہ بروج ہوتے ہیں آسمان ستارہ یہ بروج سے نکل کے یہ آیا تو بارش ہوتی ہے یہ کہا اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور ستارے پر ایمان لائے شادیاں تیہ کرے نا اس کے حساب سے بروج خمر اقرب ستارے پر ایمان لائے اللہ کے ساتھ کفر کیا میں نے نہیں کہا یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کار رات کچھ لوگوں نے ستارے پر ایمان لائے اور کچھ نے اللہ پر ایمان لائے اور ستاروں سے کفر کیا اس میں وضاحت آپ نے کر دی آج ہمارا یہ ایمان لائے ستاروں کی یہانے سے یہ ہوتا آج ہمانے سے یہ ہوتا کل پر نمائے وہ ہوتا کبھی کار تو غیر مسلم بلتے ہیں دیکھیں آپ کیا کیا ہو رہا ہے نمبروں کے ساتھ شرک کیا کیا گنواں میں نمبروں کے ساتھ شرک دنوں کے ساتھ شرک وقت اور گھڑیوں کے ساتھ شرک توہام کے شکل میں شرک یہ کرے تو یہ ہوتا وہ کرے تو وہ ہوتا ایسا کرتا ایسا ہوتا شرک کی دادہ دنیہی ہم گنوا سکتے ہر صبح اٹھ کر بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیں کیا کہتے آپ کے ستارے شرک ستارے کیا کہیں گے رب کہتا ہے جو کہنا ہے کچھ لوگوں کی تقدیر کا تو اللہ رحم کرے یہ حال ہے کتے بلی گدھے اور توتے بتاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے جو بچارہ جانور ہیں جو آ کے بیٹھا ہوا ہے توتہ نکل کے آتا ہے چلتے ہیں اللہ کی مخلوق ہے لیکن وہ بھی ہستاؤں کا کیا بات ہے کیا مخام میرا یہ گدھا میرے سامنے آ کے بیٹھا ہوا ہے اور میں بتا رہا ہوں اس کے جانور ہوگی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے نکل کے آتا بچارہ اس طرح سے ایک پتہ اٹھا کے دال دیتا وہ لیتا وہ بچارہ نہیں پورے پتے بچھا دیتا پھر اس کے تمہارے پتے یہ جینا مرنا فلاں 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 وہ تو بہت سا ہی بات دو روپے میں تقدیر معاشرہ کسی وہ گدہ بتا رہا کسی وہ کتہ بتا رہا کہ اتنا جینے والے اتنا مرنے والے یہ ہونے والا وہ ہونے والا شرک یہ شرک بہرحال تو شرک کا معنی ہے اللہ کی ذات میں اس کی صفات میں اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا اور اس کو ایک نہ جان کر کسی اور کو وہ طاقتیں وہ قوتیں وہ صفتیں وہ صلایتیں وہ ارکان وہ کام اس کے لئے کرنا یہ تمام چیزیں شرک ہوتی ہیں ہمارے لئے ضروری ہے کہ اس کو ہم شرک کہا جانیں اور اس کو اپنے زندگیوں سے مکمل طور سے جس طرح سے آپ خراب جھوڑوں کو نکال کر پھیک دیتے ہیں اپنے باغ سے نکال کر اس کو پھیک دے ورنہ ہمارا کوئی عامال خابلی خبر نہیں چاہے عامال ٹھیروں میں ہو جائے شرک ہوں گا تو کوئی عامال خابلی خبر نہیں ہوتا ہے السلام علیکم میرا نام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے اور بھی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم ایسے کالیٹی کے اور بھی ویڈیوز جو ہے بنا سکیں اور یہ پیغان اسلام کا دوسروں تک بھی پہنچا سکیں جس طرح سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسرے بھی اس کا فائدہ اٹھائیں تو آپ ضرور ہمارا تعاون کیجئے آپ نہ تعاون ہمارے بینک کاؤنس یا ویسٹن یونین کے ذریعے جو ہے ہم تک بھی سکتے ہیں جس کی تفصیلات انشاءاللہ جس آپ کو اسی ویڈیو ملیں گی اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی ضرور بھی ضرور آپ نہ تعاون کریں آپ ہمیں زکاة اور صدخات کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں اور آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی زکاة اور صدخات ہم تک پہنچائیں بالخصوص رمضان کے مہینے میں آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ اس دعوت و تبلیغ کی کام میں آپ کا بھی تعاون لگیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو دیکھنے کے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ